بسم اللہ الرحمن الرحیم میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میرے ساتھ جو ہمارے فاضل علماء کرام تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ محمد زہیر صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ آپ ماشاءاللہ علم دین ہیں امام و خطیب ہیں اس کے ساتھ ساتھ بین القوامی اسلامی انیسٹری کی دعویٰ اکیڈمی میں تدریس کے فرائز بھی انجام دے رہے ہیں ہماری دعوت پر آپ تشریف لاتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر صدو اللہ صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم آپ بھی ماشاءاللہ علم دین ہیں امام و خطیب ہیں اور آپ بھی بین القوامی اسلامی انیسٹری میں تدریس کے فرائز انجام دیتے ہیں ہاں آپ کو جب بھی ہم زحمت دیتے ہیں دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے پرامنگ تشریف لاتے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے جس بھی انشاءاللہ ہم دونوں فاضل علماء سے سکوالر سے رہنمائی حاصل کریں گے جب آفتابِ رسالت طلو ہوا جیہا ناظرین ہم انشاءاللہ والعزیز اس بابرکت مہینے میں ایسے ہی موضوعات پر گفتگو کریں گے ناظرین ربیالول کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے آخری محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ورسول آپ کو بنا کر اللہ رب العالمین نے مبوض فرمایا اور پوری نسل آدم کی ہدایت کے لئے آپ کو بھیجا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے پرگاموں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے مختلف پہلوں پر گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور قبول بھی فرمائے اور آج کا یہ موضوع ہم نے اس پس منظر میں رکھا ہے کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو حالات کیا تھے حضرین حالات کچھ ایسے تھے کہ جب سرزمین عرب پر آفتہ بے رسالت طلوع ہوا پوری کائنات عرضی جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس پر بسنے والی نسل آدم اس تاریکی میں ٹھوکریں کھا رہی تھی کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا نوہ انسان اپنی منزل کھو بیٹھی تھی اپنے خالے کے مالک و حقیقی سے اس کا رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا تھا بلکہ نسل آدم کا ایک بڑا حصہ اپنے حقیقی علاہ کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے اور اپنے خیالی قسم کے علاہ بنا کر ان کی پرستش اور پوجہ پارٹ کر رہا تھا مقصد حیات نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی زندگی کے تمام شعبے معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاقیات وغیرہ بری طرح تباہ ہو چکے تھے یہاں تک کہ اخلاقیات کا تو بلکل ہی جنازہ اٹھ چکا تھا ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر اپنے محبوب کو اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بیچا اور پھر آپ کی بیست کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات عرضی اللہ کے نورِ حدیت سے روشن ہونے لگی اور پھر ایک بہترین قسم کا انسانی معاشرہ اسی سرزمین پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سربراہی میں مارزِ وجود میں آیا جس کی تابنا کی جس کی روشن کرنے آج تک ہم محسوس کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے عامال سے، اپنے افکار سے اور اپنی اور دیگر بہت سی ایسی چیزوں سے اس معاشرے کی اس تصور کو دندلہ کر لیا ہے انشاءاللہ ازیز اگر ہم سیرت کی طرف آئیں گے تو پھر سے ایسا معاشرہ اس دنیا کے اندر مارزِ وجود میں آ سکتا ہے آج ہم اسی موضوع کو لیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے میں ڈاکٹر حافظ محمد زہیر صاحب سے چاہوں گا کہ اس کام آغاز کریں ڈاک ساب کچھ واقعات بات سیرت نگاروں نے نبی علیہ السلام کی ولادتِ باسادت کے موقع پر لکھے ہیں کہ کچھ غیر معمولی قسم کے واقعات رونما ہوئے وہ کہ اس میں بعض سیرت نگاروں نے کلام بھی کیا ہے اور ان کی تحفظات بھی ہیں ان واقعات کے حوالے سے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ وہ علامات جو تھی جن کے بارے میں کہا گیا وہ عملا تو بعد میں اسی طرح سے ثابت ہو گئی تو میں چاہوں گا اس پر ذرا تھوڑی سی بات کر لیں بھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الف الف مرات بعدد کل زبرت ماشاءاللہ میاں صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات اس پر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر اس خوبصورت عنوان کو لے کر پروگرامات کا سلسلہ شروع کیا ہے اللہ کریم آپ کے اس کاوش کو قبول فرمائے آمین جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر کچھ واقعات ایسے غیر معمولی بعض کتب میں موجود ہیں تو آپ نے اشارہ بھی فرما دیا کہ اس میں بعض لوگوں کا کلام بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ کتب سیر کے اندر اور تاریخ کے کتب میں ایسے واقعات موجود ہیں جو کہ انتہائی غیر معمولی ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ آتش قدہ کا بچ جانا کنگروں کا گر جانا اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑتے کہ بھئی ان کی سند کیسی ہے کیا ہے کیا نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے واقعات کو اگر آپ ڈسکس نہ بھی کریں آپ جو پرامن انقلاب لے کر آئے ہیں اور آپ کے انقلابی منشور کے دنیا میں آنے کے بعد جو دنیا کا نقشہ بدلہ ہے دنیا کے حالات لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور وہ تو متفق علیہ تاریخ ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے وہ سارے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے پیغام دعوت اور آپ کے انقلابی منشور کی وجہ سے دنیا کے اندر تمام غیر اللہ کی پرستش بھی ختم ہو گئی گویا کے آتشکدے بج گئے وہ تمام غیر اللہ کی پوجہ جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی وہ غیر اللہ کے لائے ہوئے اور بنائے ہوئے نظام وہ ختم ہو گئے تو گویا کہ یہ ان تمام واقعات کی عملا تصدیق ہو گئی آپ اس کی سند پر بحث کریں یا نہ کریں ان واقعات کو ڈسکس کریں یا نہ کریں لیکن اگر اس پہلو سے ہم دیکھیں تو عملا ان چیزوں کی تصدیق ہو جاتی ہے ہماری جو کہ ان واقعات کی طرف اگر ہم ان کو بطور موجزہ یا اس طرف ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ایک فضیلت اور کرامت کا اور ایک تقریم کا انصر تو ہمیں ملتا ہے لیکن اگر ہم اس کے لیے اپنے لیے ایک پیغام ہدایت کے طور پر دیکھیں تو وہ آپ کی باد والی ساری زندگی ہے جس کے ذریعے سے عملی طور پر وہ سب چیزیں ختم ہوئی ہیں وہ یعنی جو اشارہ تاریخ دانوں نے کیا کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے تو عملاً وہ محلات کا جو نظام تھا وہ زمین بوس ہو گیا بالکل زمین بوس ہوا اور وہ ختم ہو گیا اور وہ جو ایک فیرونیت تھی لا قانونیت تھی اس کی جگہ پر ایک عدل و انصاف کا نظام قائم ہو گیا اور ہمارے لیے جو اس میں رہنم آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کو ڈسکس کرنا چاہے کوئی تو کرے آپ کی فضیلت میں لیکن اصل میں جو آپ نے نظام لیا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس کی تنفیذ کی کوشش کی جائے تاکہ اب جو غیراللہ کے نظام دنیا میں موجود ہیں ان کو کسی طریقے سے اسی طریقے سے زمین بوس کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ان کو بدلا جائے جی اس کو بدلا جائے جی ڈاکٹر صلی اللہ صاحب جیسے میں نے ابھی ابتدائی گفتگو میں ابھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت سعادت ہوئی تو اس وقت سرزمین عرب کا بیشتر حصہ جو ہے وہ کسی دین کے ماننے والا نہیں تھا وہ کے اہل کتاب وہاں پر موجود تھے یہود و نصارہ بھی موجود تھے اور اسی طرح سے عمومی طور پر بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک خاص دین کے ماننے والے لوگ اس طرح سے موجود نہیں تھے یہ جو الہامی دین موجود تھے ان میں بھی تحریفات ہو چکی تھی تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس وقت کی جو دینی کیفیت تھی دینی حالت تھی لوگوں کی اس پہ تھوڑی سے آپ روشنی ڈالی ہے کہ کیا تصورات تھے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس وقت ایک تو تھا سرزمین عرب ایک تھا اس سے باہر کی دنیا میں تو ایک فارس کی بادشاہت تھی جہاں پہ آگ کی پوجہ ہوتی تھی اور ایک اس کے علاوہ جو بادشاہت تھی جس پہ اس وقت کی دنیا میں عیسائیت راج کر رہی تھی سرزمین عرب میں جو بنیادی چیز تھی وہ سب سے بڑی جو چیز تھی وہ تھی کہ شرک بہت وسیع پہ مانے پہ ہو رہا تھا اور اتنے وسیع پہ مانے پہ ہو رہا تھا کہ ہر قبیلے نے ہر قوم نے ہر علاقے والوں نے اپنے لیکھ الگ الگ بت بنا رکھا تھا یہاں تک کہ کعبے کے اندر بتوں کی پرورش برستش ہوتے تھی اور صفہ اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر الگ الگ بت رکھے ہوتے تھے عصاف اور نائلہ کے نام سے اسی طرح حبلات عزا مختلف بت تھے اور جو کوئی سنگتراش تھا تو وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود تراشتا تھا پھر اسی کی عبارت کرتا تھا اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اس سے کوئی اچھا پتر مل جاتا تھا پچھلے کو پینک کے دوسری کی عبارت شروع کر دیتے کبھی کجور سے بت بنا لیتے تھے بوک لگ جاتی تھی تو کبھی اس کی ناک کالی کبھی اس کا ہاتھ کالیا جہاں تک کہتے کہتے وہ معبودی ختم ہو گیا تو اتنے وسیع پہ مانے بتوں کی پرورش ہوتی تھی اور بوجود ہے کہ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کا نعوذ باللہ وجود نہیں ہے یا اس دنیا کے خالق نہیں ہے وہ اس کو الہ مانتے تھے مسئیبت کے وقت میں اسی کو پکار دیتے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو بھی اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ اختیارات دیئے ہیں اور قیامت میں یہ ہماری سفارش کریں گے تو شرک بہت وسیع پہ مانے پڑتا یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اسی طرح کہانت بہت وسیع پہ مانے پڑتی لوگوں نے اللہ تعالی کے علم غیب میں شراکت کے دعویداری قائم کر رہا کی تھی اور تاروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے نکیر کی اسی طرح یہ بہت زیادہ بدفعی کیا کرتے تھے کسی بھی چیز کو دیکھ لیا صبح جاتے پہ کسی ایسے جانور کو دیکھ لیا کہ وہ پسند نہیں آیا ہے تو کہتے تھے کہ آج ہمارا کام نہیں ہونے والا پرندے کو چھوڑ دیتے تھے اگر دائیں طرف جاتا تھا تو الگ مطلب لیتے تھے بائیں طرف جاتا تھا تو الگ مطلب لیتے تھے اسی طرح جنات کی پرستش بہت زیادہ عام تھی اور جس وادی میں بھی جاتے تھے تو وہاں کے اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتے تھے تو جنات کے نام پر اسی طرح منتیں اور بتوں کے نام پر اسی طرح زباہ کرنا قربانی کو زباہ کرنا یہ شرک کا بلکل ایک بہت رواج تھا سوائے گنے چونے چنہ فراد کے جیسے اگر زید بن عمر بن نفیل اسی طرح ورقہ بن نفیل یہ کوئی امیوں پر گنے جاستے تھے جو دین حنیف پر کامتے تھے جو بلکل دین ابراہیم پر تھے اس کے علاوہ ساری کی ساری اثر زمین عرب میں اس وقت بلکل کسی ٹریک سے ہٹے ہوئے تھے اور جب وہ آخری انتہا کو چونے لگا تو اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا جہالت کس قدر تھی ناظرین دیکھئے کہ وہ ہم اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں کہ اس وقت علم نہیں تھا اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت کوئی سینٹیفک ریسرچ نہیں تھی لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو آج بھی میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں ہمارے میڈیا میں بھی کوٹ ہوتے ہیں وہ سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ اس ترقی آفتہ دور کے اندر بھی کہ جب ہر چیز ہمیں ثابت ہوتی کہیں نہ کہیں سے اور اللہ کی وحدانیت تو قدم با قدم ہمارے سامنے ثابت ہوتی پھر بھی اس دور کے اندر اگر انسان جہالت کے اندر چلا جائے اور وہی حرکتیں کرے کہ جو قدیم دور کی جاہلیت کے دور کی تھی تو میرے خیال میں اس سے بڑی بدنسی بھی اور کوئی نہیں ہے اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پڑا نہیں ہے آپ کی صیرت کا مطالعہ نہیں کیا کہ آپ انہیں آتوں سے بتراشتے اور ان کے نام پر بچوں کے نام بھی رکھتے عبدالعزہ عبداللہ عبدالمنہ اور پھر انہیں کو توڑ فوڑ بھی دیتے اور پھر نیا بتراش لیتے تو یہ آلات تھے دینی طور پر جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اللہ رب العالمین نے ڈاک صاحب ابھی ہم نے کچھ بات یہ بھی کی کہ جو نظام تھا زندگی کا وہ بھی بالکل درم بھرم تھا جیسے ڈاک صاحب نے بھی بتایا کہ فارس کے اندر بھی شہنشائیت تھی روم کو اگر دیکھیں تو وہاں بھی شہنشائیت تھی تو یہ اور عرب کے جو قبائل تھے تو وہاں کا نظام بھی اسی طرح سے تھا جس کی لاتھی اس کی بیان جس کو کہلے تو میں چاہوں گا یہ جو سیاسی صورتحال تھی وہاں کی اس پر تھوڑی سے آپ گفتگو فرمائیں جی جس طرح کی ڈاک صاحب نے فرمایا کہ ان کے مذہبی حالات تھے سیاسی حالات اس سے کچھ مختلف نہیں تھے اس سے بھی گئے گزرے تھے کیونکہ سیاسی طور پر اگر ہم موجودہ زمانے میں تجزیہ کرتے ہیں کسی بھی ریاست کا کسی بھی ملک کا تو اس میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ استحکام کتنا ہے اس میں اس ریاست کے اندر استحکام کتنا ہے اور دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس میں عدل کتنا ہے یہ دو بڑی چیزیں ہیں یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فردہ ٹائم بینگ وقتی طور پر ظلم کے ساتھ سارا ریاستیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن استحکام ہوتا ہے جیسے ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کسی جگہ پر جابر مسلط ہے کسی جگہ پر اس نے ڈنڈے کے زور پر استحکام رکھا وہ دیر پانی ہوتا ہے اب جو حالات وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تھے بڑی بڑی ریاستوں کے گرم بات کرتے ہیں جو دو بڑی ریاستیں تھیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں وہ تو ظلم کے اوپر مبنی تھی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ بلکل اسی انداز سے جیسے کوئی جمہوری طریقے سے وہ منتخب نہیں ہو کر آئے تھے کوئی شرائی نظام نہیں تھا بلکہ بس خاندانی تسلسل چلا رہا تھا اور اس میں جس کو وہ اہل ہے یا نہیں ہے اس کو ذمہ داری دے دی جاتی تھی جہاں پر یہ بڑی سٹیٹس کے دائرہ کار میں جو خطہ یا جو حصہ نہیں آتا تھا وہاں پر مکمل طور پر عدم استحکام تھا جب آپ کی سیاسی نظام آپ کا مضبوط نہیں ہوتا تو آپ کے لڑائیاں آپ کے سٹیٹ کے اندر ہر قسم کی بدنظمی اور بد استحکامی جو ہے وہ نظر آتی اب اگر روم اور فارس کی بات کو آپ الگ کر دیں تو وہاں پر تو جو سیاسی حالات تھے وہ تمہیں نے ارز کر دیا عرب کے قبائل بھی اسی طرح سے لکھتا ہے عرب کے قبائل عرب کے قبائل کے اندر بھی اسی طریقے سے تھا یعنی کسی قسم کا کوئی شورائی نظم نہیں تھا بلکہ جو جتنا بہادر جتنا تگرہ ہوتا تھا بس وہ اس نے اپنے خطے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا بس اب یہ اس کی سٹیٹ بن گئی اب وہ بھلے وہ چند گھروں پر مشتمل ہو چند گزوں پر مشتمل ہو لیکن وہ اس کی سٹیٹ ہے اس کی سٹیٹ ہے اور انتقام کی آگ اگر جلتی ہے تو پھر خون خراب بجاری رہتا ہے وہ قبیلے کی بنیاد پر بھی لڑائی ہے وہ ظاہر آگئے آپ کے سوالات آئیں گے اور اس پر مزید بات ہو جائے گی ناظرین وقت تھا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کہ جب آفتاب رسالت تلو ہوا اس وقت کے حالات اور وہ جو پس منظر تھا اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں ابھی ہم نے اس وقت کی جو سیاسی صورتحال تھی اس پر ڈاکٹر زہیر صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کیسے ایک جنگل کا قانون تھا لڑائی جگڑے تھے آپ اس میں فسادات تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ جو استحکام ہے ریاست کا جو نبی علیہ السلام نے بعد میں عملاً ثابت کر کے دکھایا وہ عدل کی بنیاد پر ہے ظلم کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا وہ دھونس اور دھاندلی سے ڈنڈے سے نہیں ہو سکتا جب عدل قیم ہوگا تو پھر اس معاشرے میں اس ریاست میں اللہ کی طرف سے استحکام آتا ہے اور وہ خوشحال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے وہ معاشرہ ہو ملک ہو سلطنت ہو وہ آگے بڑھتی ہے پھیلتی ہے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے تو کچھ ہم چاہیں گے ڈاکٹر صدی اللہ صاحب اس پر اگر بات کر لیں کہ ساری چیزیں چونکہ آپس میں انٹر لنک ہیں ملے ہوئی ہیں کہ اس وقت کی جو معاشرتی صورتحال تھی وہ کس طرح سامنے آتی ہے اور خاص طور پر معاشرے کی جو اخلاقیات تھی اس کے بارے میں تھوڑی سرانوائی کیجئے اس میں تمہیں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب صحابہ اکرام نے حبشے کی طرف حجرت کی اور نجاشی نے ان کو پناہ دی تو پھر اس کے بعد مشرقین مکہ نے وہاں پہ جا کے ان کو بتانا چاہا کہ یہ لوگ ہمارے باغے ہوئے ہیں تو ان کو واپس کر دیجئے جس میں حضرت عمر بن العاص بھی تھے تو نجاشی نے صحابہ اکرام کو بلائے کہ آپ اپنی حالت ذرا بتا لیں تو حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو خطبہ دیا تھا اور جو بات گئی تھی اس میں اپنی جاہلیت کا کچھ نقشہ کہن جاتا تھا اور بتایا تھا کہ کنہ نعبد الاسنام ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے وَنْأَكُلُ الْمَيْتَ اور ہم مردار کھایا کرتے تھے وَنْأَتِبِ الْفَوَاحَشِ بدکاریہ کیا کرتے تھے اور ہم رشتوں کو کٹ دیا کرتے تھے پڑوسیوں کا ہمارے ہاں ان کے حقوق کا کچھ بھی خیال نہیں تھا اور ہم میں سے جو مضبوط آدمی ہوتا تھا وہ کمزور آدمی کا حق کہا جایا کرتا تھا جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر تبدیلی بھی ذکر کر دی تو اس چند جملوں میں انہیں نے اپنی ساری معاشرتی اور اخلاقی حالت بتا دی کہ اس وقت کی معاشرتی حالت کیا تھی خاص طور پر معاشرتی حالت میں ایک بہت اہم انصر یہ تھا کہ وہ شراب بہت زیادہ پیا کر دے شراب یہ ہے یہ سارے گناہوں کی جڑ بھی ہے اور اتنا زیادہ پیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت جو پیا جائے اس کا الگ نام ہے ناشتے کے وقت پیا جائے اس کا الگ نام ہے دوپہر والے کا الگ نام ہے دو سو سے زائد تو ان کے نام تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ فلان تاجر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شراب کا تاجر ہے اور شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی اب جب آدمی نشے میں نہیں رہتا تو اس کے بعد اس کی اخلاقی حالت کیا ہوگی جب وہ اپنی ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے تو اس وجہ سے اسی طرح نکاح کا بھی ایک تصور تو یہ تھا جو ہمارے ہاں ہیں اس کے علاوہ تین چار تصورات ایسے تھے جو خالص بدکاری عبت حیائی پر ممنی تھے عورت کا کیا تصور تھا ان معاشرتی حالت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی کے بیٹی ہے تین سال کی ہے چار سال کی ہے دس سال کی ہے اور وہ اس کو زندہ درگور کر دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے ساتھ بعد میں یہ کہے گی اس کو میں کہاں سے کلاؤں گا اور یہ میرے لئے بدنامی ہیں تو ایک اس طرح انسانی نفس کی جان لے لینا کہ آدمی اتنا شقی القلب ہو جائے کہ صرف چھوٹے بچی بھی نہیں بعض واقعات تو ایسے آئے کہ وہ کافی عمر کی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ان کو وہ زندہ درگور کیا باقی خواتین کا معاملہ دیکھیں کہ خواتین کو جیسے میراس تو کیا خواتین خود میراس کا حصہ ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ آپ مجھے میراس میں ملی ہیں اگر وہ اس کی والد کے دوسری بیوی ہوتی تھی اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور کبھی وہ خاتون کو کہہ دیتے تھے کہ تم میرے لئے ایسی ہو جیسے میری ماں اس کے بعد وہ خود اس سے ازتواجی تعلق ہوتا تھا اور نہ کسی اور کو نکاح کرنے دیتے تھے تو اسی طرح جو معاشرتی جتنی بھی خرابیاں اس وقت ہو سکتی تھی چونکہ ایک خدای قانون تو تا نہیں لوگوں کا بناہ ہوا قانون تھا تو اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں اسی طرح مردار کانا باقی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا اسی طرح چھوٹے بچوں کا اور کمزور لوگوں کا حق دبا لینا یہ بہت زیادہ ان کے درمیان عام تھا اور معاشرتی کا حال بہت زیادہ ابتری کی طرف مزید جا رہی تھی سب سے بڑی جو اخلاقی خرابی کی آپ نے بات کی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا یعنی یہ تو ایک انسانیت اس پر کام جاتی ہے اور خود رب کائنات نے اس کے بارے میں کہا کہ جب اللہ اس سے پوچھے گا چھوٹی محصوم بچی سے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا تو کیا منظر ہوگا اس وقت کہ اللہ ہی اس کا مدعی ہوگا اور اللہ ہی پھر اس کا فیصلہ کرنے والا بھی ہوگا تو یہ بترین اخلاقی حالت ہے اور یعنی معاشرہ تو نظری اخلاقی حاصلتا ہے اس میں ایک جیس میں صرف ایک میرے کر دوں کہ اس وقت پھر قبائلی تعصب اور اتنے قبائلوں پر فقر کرنا اپنے اباؤ اجداد پر فقر کرنا یہ بھی بہت زیادہ تھا اور جس قبیلے میں کوئی ایسا نام اور نامی گرامی شخصیت نہیں ہوتی تھی تو اس کے تمام حقوقہ سب کر لکی جاتے تھے تو اسی طرح اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کی موقع پر سب سے زیادہ اس چیز بزور دی کہ قبائل یا سبیت کا آج کے بعد خاتمہ ہو چکا ہے خون بھا ماف کر دیا سود کو ماف کر دیا چلیں یہ سود کا معاملہ تو معاشی صورتحال کی طرف آتا ہے تو ڈاکٹر زہیر صاحب سے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو معیشت ہے کسی بھی معاشرے کی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ خود جب انہوں نے یاشی کے دربار میں حضرت جعفر عزی اللہ نے خود پہ ارشاد فرمایا تو اس میں ایک چیز حلال و حرام کے بارے میں بھی بتائیں تو معیشت کی تو بنیاد ہی حلال و حرام کے اوپر ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر دیجئے کہ اس وقت کی جو معاشی صورتحال تھی حلال و حرام کے ساتھ بھی سود اور سود درسود کے حوالے سے بھی اور اس طرح کا یہ جو ظلم تھا ایک معاشی جبر جو تھا معاشرے کے اندر اس پر ضرورت جی بالکل بہت اہم سوال اس ستبار سے ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اس کا بڑا اس کے ساتھ تعلق ہے سوال کا کہ معاشی حالات اور اس وقت جو دنیا کے اندر ساری جنگیں اور مباحث چھڑی ہوئی ہیں وہ معیشت کی بحث چھڑی ہوئی ہے ہر طرف کس کی اکانومی مضبوط ہے اور پھر اس اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کی جارہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے جس تناظر میں آپ کا سوال ہے کہ سرزمین عرب یا خاص طور پر اگر مکہ کے لوگوں کی بات کی جائے اور اس خطے کے لوگوں کی بات کی جائے تو ان کی معاشی صورتحال کیا تھی جیسے کہ اب بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر سوائے تجارت کے اور کوئی ذریعہ آمدن اس وقت بھی نہیں تھا اور اب بھی اس خطے میں ذرات بھی نہیں ہے اور بھی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے سوائے تجارت کے اب تجارت جو ہوتی تھی وہ ان کی سالانہ ان کے وزرٹس ہوتے تھے شام میں جایا کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں جا کے سمان لاکر بیچا کرتے تھے یہ تو ایک ذریعہ آمدن ہے جس کو کہ قرآن نے اور شریعت اسلامیہ نے اور خود اس کو جائز رکھا ہے آپ نے اس کو جائز رکھا لیکن جو دوسرا حصہ تھا اس کا اور اس کی جو مختلف شکلیں تھیں جیسے دور صاحب فرما رہا تھے کہ نگاہ کی مختلف شکلیں تھیں اسی طرح بے کی اور خرید و فروخت کی اور تجارت کی ایسی شکلیں تھیں جو کہ انتہائی ناجائز تھیں اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام وہ ظلم پر مبنی تھی مثال کے طور پر سود کو لے لیتے ہیں سود میں سب سے بڑی جو وہاں پر بھی بالکل یہی ہو رہا تھا کہ جس آدمی سے نے قرض لے لیا کسی مجبوری میں کسی بھی امرجنسی صورتحال میں اپنی ضرورت کی بنا پر کوئی چیز لے لی ہے اب اس کا استحصال شروع ہو گیا کیونکہ اس کو نظم ہی ایسا بنایا گیا تھا ایسی ترتیب بنائی گئی تھی کہ اب وہ کسی وقت بھی اس پوزیشن میں نہیں آئے گا کہ وہ واپس کر سکے اور یہاں پر ایک درمیان میں زمنی بات آگئی یہ میں ضرور ارز کروں گا آج کل بھی کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب فریقین اس بات پہ راضی ہو جائیں تو پھر اس میں قباہت کیا ہے جب آپ کسی بینک سے کسی جگہ سے سود پہ قرض لے رہے ہیں تو اس میں قباہت کیا ہے تو اس قباہت صرف یہ ہے کہ جب ایک بندے کو آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ وقتی طور پر مجبوری کی وجہ سے وہ مان رہا ہے تو دراصل وہ دوسری کی فسیلیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تحکام کی طرف چیز نہیں جائے گی وہ بد نظمی کی طرف جائے گی اور اتنی شدت کے ساتھ معاشی طور پر بد انتظامی موجود تھی اور اس کی سب سے بڑا سبب یہ سود تھا جس کو کہ قرآن نے آ کر اللہ فرماتے ہیں کہ اور آگے فرماتے ہیں اللہ نے اس کو آ کر اعلان جنگ قرار دیا کہ یہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تم تیار ہو جاؤ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس درجے کا اس شدت کے درجے کا گناہ اور الیمنٹ ان کے اندر موجود تھا معاشی طور پر جس کو بعد میں قرآن نے آ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے لانے جنگ قرار دیا اس سے آگے آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ تجارت تو ایک پہلو تھا لیکن اس تجارت کا اکثر حصہ ناجائج صورتوں پر مبنی تھا اور اس میں سب سے بڑی صورت صورت کی تھی جس میں ایک غریب کا ایک نادار آدمی کی ضرورت کا اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بڑوں کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا اور جو آج کل بھی یہی تقریبات جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ تجارت تو جائز چیزوں کی اور جائز امور کے ساتھ اس میں ہوتی ہے تو جو ناجائز چیزوں کو کاروبار ہے یعنی جیسے بھی ڈاکسہ فرما رہے تھے کہ وہ تو جس کو ام الخواہ اس جس کو کہے جیے یعنی اس کی تجارت کرنا جو چیزیں فی نفسے ہی حرام جن کو قرار دیا اللہ تعالی نے ان کی خرید و فروخت کرنا پھر خرید و فروخت میں وہ ذرائق تیار کرنا یعنی اس کے اندر ملاوٹ کر لینا ٹھیک ہے نا جی اب زخیرہ اندوزی کر لینا لوگوں کا استحصال کرنا تو یہ اس قسم کی تجارت کو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو نفی کی یعنی اس سے تو سختی سے منع کیا بلکل میں اشارہ کر رہا تھا کہ ایک ان کی مثال کے طور پر ایک آج کل بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی اس وقت ایک چیز یہ تھی کہ جب کوئی قافلہ تجارت کا آ رہا ہے تو وہاں کے جو آڑتی ہوتے تھے اور وہاں کے مقامی لوگ ہوتے تھے وہ شہر سے باہر نکل کے جا کر ان سے ڈیل کر لیتے تھے اور وہاں سے ان سے سستے دامو خرید کے اپنے شہر والوں پر ظلم کرنے کے لیے آ جاتے میں ایک حدیث کوٹ کروں گا حضور علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں بزاروں میں لکھیویں بھی پڑھتے ہیں کہ جو امانتدار تاجر ہو سچا تاجر ہوگا اس کا حشر اللہ کریم قیامت والے دن انبیاء صالحین اور صدقین کے ساتھ کرے گا ایک مولانا سے میں سن رہا تھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عزاز تاجر کو اس وجہ سے ملا ہے اس کی سبب میں کہتے ہیں میں نے یہ غور کیا مجھے یہ سبب ملتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے رضاقیت اس کا مظر تاجر ہوتا ہے کہ ایک خطے اور ایک علاقے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں وہ ایک سبب کے طور پر استعمال ہوتا ہے اللہ نے ان کو رزق پہنچانا ہے اس بندے کے ذریعے پہنچ رہا ہے تو جب دیکھیں یہ لوگ ہی ظالم بن جائیں وہاں کا تاجر ظالم ہو گیا تھا وہ شہر سے نکل کل پہلے جا کر چیز خرید لیتا اور واپس آ کر ادھر بیچتا ہے اور مہنگے داموں بیچتا ہے دیکھیں جو جائز صورتے تھے ان کو بھی ناجائز کیا ہوا تھا یہ ڈاکسہ بڑی اچھی ہے آپ نے توجہ دلائی ہے اور ہمارے وہ بھائی جو اس وقت تجارت کر رہے ہیں اور بہت اچھا پیشہ ہے یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کا پیشہ ہے مشرط ہے کہ ان اصول و ضعبط کے ساتھ ہو اور پھر یہ حدیث تو اکثر مازاروں میں دکانداروں لکھے بھی لگائی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ ارز کروں کہ نبی علیہ السلام کا جو سنت طریقہ ہے تجارت کا اس کو ہم بلا بیٹھیں جہاں یہ حدیث لکھی ہوگی وہیں ساتھ لکھا ہوگا ایک تو چلیں ادھار کے بارے میں تو ہو گیا نا جی حالانکہ وہ بھی یعنی احسان کر رہی ہے اسلام کے اندر دوسری سب سے بڑی بات لکھی ہوگی خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا واپس ہوتا تبدیل وہ ہمارے دکاندار بھائی حاجی بھی ہوں گے نمازی بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا تسبیح بھی گردان رہے ہوں گے ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا اپنا یعنی ہول سیل کا کاروبار چھوڑ کر کے ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھولی تو لوگ حیران تھے اس کو کیا ہو گیا اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں کافی عرصے کے بعد وہ آئے اور یہ اپنی دکان کرتے رہے تو صحابہ سے آ کر رز گیا کہ میں نے جنت کا سودا کر لیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا کہ جو آدمی کسی کو کچھ چیز بیچے گا اور وہ اس کو واپس کرے گا لٹا دے گا کسی وجہ سے اور وہ خوشدلی سے اس کو لے لے گا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے یعنی ساتھ جو سلوک کریں گے اور جنت میں جو اس کو محل دیں گے وہ ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا جس میں کوئی جھوڑ نہیں ہوگا اور میں نے صرف اس لیے خول سیل کا کاروبار چھوڑا کہ وہاں کوئی سودا واپس کرنے آتا نہیں تھا تو یہ تھا وہ یعنی پھر انقلاب بعد میں ان تعلیمات کندی جا اس صیرت کندی جا جو خاتم الانبیاء نے پیش کی ڈاک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ چونکہ ابھی ایک وقفہ چھوٹا سا ہے وقفہ کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ہم جانیں گے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے لیے ان تمام تر اس خطے کی خرابیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسی کا انتخاب کیا اور پھر آپ کو اسی علاقے کے اسی خطے کے ایک انتہائی موزز قبیلے قریش کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا وقت ایک چھوٹے سے وقفہ کا وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال میں نے اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صلی اللہ صاحب سے کر لیا تھا کہ اس تمام تناظر میں جو بھی ہم نے بیان کیا ہے اخلاقی معاشی معاشرتی سیاسی اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے سرزمین عرب اور اس سرزمین کے ایک انتہائی اس وقت کے باوکار قبیلے جس کو آپ کے آنے کے بعد مزید وقار رزت ملے اہلِ قریش کا انتخاب کیا اس کی وہ خاص وجہ ہوگی اس میں سوال کے دو حصے ایک حصہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا انتخاب کیوں کیا گیا اس کا جواب قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت لوت علیہ السلام کو اپنے قبیلے کے علاوہ کسی اور کی طرف بھیجا گیا تھا اور ان کو وہ قبائلی طاقت حاصل نہیں تھی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو اپنے قبیلے میں بھیجا تاکہ کچھ عصبیت کی وجہ سے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط قبیلے میں بھیجا اور خود حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بنو اسماعیل میں سے بنو کنانا کا انتخاب کیا بنو کنانا میں سے قریش کا انتخاب کیا قریش میں بنو حاشم کا انتخاب کیا اور بنو حاشم میں میرا انتخاب کیا جو اس وقت سب سے عالی خاندان تھا تاکہ خاندانی اس پر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکیے اور اس وجہ سے کہ یہ کمزور طبقے سے ہیں تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا دوسری بات بنو اسماعیل کا انتخاب کیا گیا اس سے پہلے تمام انبیاء کرام بنو اسحاق میں آئے تھے یہاں پر حضور ایک اللہ تعالی نے اپنا قانون بدلا اور بنو اسماعیل کا انتخاب کیا اس لئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہل عالمے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تیسری بات سرزمین عرب کا کیوں انتخاب کیا گیا تو اس وقت کی اگر ہم تمام تر معاشرتی خرابیوں کو دیکھیں تو ایک بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ سرزمین عرب کی تمام خرابیوں کی وجہ جہالت تھی اور جہالت کو مٹانا نسبتاً آسان ہوتا ہے باقی لوگ تھے وہ علم کے ساتھ برے تھے جیسے یہود تھے وہ پڑے لکھے جائل تھے اب اس کے چھوٹی سے مثال جیسے جب ایک وائٹ بورڈ پر آپ پرمنٹ لکائی کر دیتے ہیں اس کو مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایک اس مارکر کو جس کو مٹایا جا سکتا ہو آسانی سے اس کو مٹانا آسان ہوتا ہے تو عرب میں ہی جاہلیت تھی لیکن اس کو مٹانا نسبتاً آسان تھا اور ان کے اندر ایسے اوساف موجود تھے جس کی ڈائریکشن غلطی اب شجاعت کتنی اچھی صفت ہیں لیکن وہ فارغ تھے تو وہ وہی شجاعت کا وصف اپنے قبیلے کے لوگوں پر آزماتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رخ موڑ دیا ان کا دارہ موڑ دیا تو وہی شجاعت کرم عیسار جو لوگ دوسرے کے موہ سے نوالہ چین دیتے وہ پھر ان میں عیسار کا جذبہ پیدا ہو گیا تو انہی اوساف کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ رخ موڑ دیا تو پھر انہیں نے تاریخ کا دارہ موڑ دیا اور تمام دنیا کو مؤثر کر کے رکھ دیا تو اس میں ایسے اوساف تھے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اس بات کے لائق تھے کہ انہی کے انظر نبی کو بیجا جائے اور ان اوساف کو جلا دے کر ایک بہترین انسان کی شکل میں جس کی صاحب اکرام عابلی نمونے تھے اس وجہ سے زمین عرب کا انتخاب کیا گیا جی بہت اچھی آپ نے بات کی اور یہ بڑی نکتے کی بات آپ نے بتائی ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کی ڈیریکشن چینج ہو گئی ہے اس کو سمجھانا آسان ہے ایک آدمی پڑا لکھا جاہل ہے اور آج بھی معاشر میں یہی ہے پڑا لکھا جاہل اڑ جاتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جن کے اندر بنیادی طور پر ایک چیز موجود تھی اس کو جلا بخشنی تھی اور پھر وہ خاندان اس وقت بھی بہت موزز تھا جیسے میں نے گزارش کی آپ کے آنے کے بعد تو پھر اس خاندان کی ذکھ میں اور اضافہ ہو گیا ڈکس آب ایک آخری بات چھوٹی سی ہم کر لیں جس سے ہم نے آغاز بھی کیا تھا پر امن انقلاب کا کہ پھر آپ کی بیست کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایک پور امن انقلاب کی بنیاد ہی نہیں پڑ گئی وہ کامیاب ہو گیا اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے واحد نبی خاتم نبین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی حیات طیبہ میں آپ کا مشن تکمیل پذیر ہوا اس پہ تھوڑی سی مقصد سی روشن ڈال دیئے جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اپنی حیات طیبہ میں ہی عملی شکل میں یہ چیزیں نظر آ گئیں اور اس میں سب سے بڑی جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ آپ کا انداز تربیت تھا آپ نے جس انداز سے اپنے شاگردوں کی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کی ہے اور آپ بے فکر ہو کر پھر دنیا سے جا رہے تھے اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں زمام کار دے کر جا رہے تھے اور اس کی عملی شکل آپ نے مسلح پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو کھڑے کر کے ایک دکھا بھی دی اور وہ یہ تھی کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ اقتداء زمام کار دے کر جا رہے ہیں جو کہ ایک غیر اعلانیہ طور پر ایک اعلان بھی تھا کہ اس کے بعد ذمہ داری ان کے پاس ہوگی تو وہ تربیت ایسی کر کے گئے ہیں صحابہ اکرام کی جس سے کہ اس کے بعد خون ریزی کے بجائے پر امن ہی چیزیں سامنے آئیں ہیں اور امن اور سکون کے ساتھ مزید دین پھیلتا گیا یعنی آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر جتنے خطوں اور جتنے علاقوں تاکہ اسلام گیا پھر حضرت صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ نو پھر حضرت فاروق عاظم اگر آپ اس کا انیلیسز کریں تو آپ کو اس میں ایکسپینشن ہی نظر آتی ہے توسیح ہی نظر آتی ہے یعنی آپ کے لائے ہوئے پیغام کو آپ کے شاگردوں نے آپ کے ساتھیوں نے جن کو ہم صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے لیا اور ایسے پھیلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جس طرح عملی تکمیل جو اللہ رب العزت کو مطلوب تھی وہ دنیا میں نظر آئے دنیا میں نظر آگئے سوالاللہ ناظرین آج کا جو ہمارا پرگام جس پہ ہم نے گفتگو کی ہے اور کوشش کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو حالات تھے دنیا کے ان پر تھوڑی سی گفتگو کریں اور میں بار بار یہ بات ارز کرتا ہوں آج بھی کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی صیرت کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے کسی ایک پہلو کا کسی ایک معمولی سے گوشے کا ادا نہیں کر سکتے زندگی تمام ہو جائے گی لیکن میرے آقا کی صیرت نہ بیان ہوگی نہ تحریر ہوگی وہ ختم نہیں ہو سکتے اصاف حمیدہ اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا فرمائے ہیں کہ بعضات خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور وہ نظام یعنی ان حالات میں آپ نے جو تبدیلی کا پیغام لے کر کے آئے اور عملاً اس کو کر کے دکھایا کہ اللہ نے آپ کو محبوسی اس لیے کیا تھا اور آپ نے اپنی زندگی میں اس دین کو اللہ کے نظام کو نافذ کر دیا خواہ یہ بات اللہ نے کہا مشرقین کو کتنی ناغوار کیوں نہ گزرے اس کی پروانی کی آج ہمیں بھی آپ علیہ السلام کی سیرت کے اسی حصے کو لینا ہے اور اس دین کو عملہ نافذ کرنا بس امت کے ذمہ داری ہے ناظرین ہمارے پروانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے میں اپنے دونوں فاضل میمانوں ڈاکٹر حافظ محمد زہیر صاحب اور ڈاکٹر عزداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں آپ نے میں وقت دیا ہمارے پروانی میں تشریف لائے ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے میاں سناغلوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ